بارال یہ مفہوم معین ہو گیا لا یزیدو ولا ینقص کا قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے برابر رہتا ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں قانونی سٹیٹس حاصل ہوتا ہے لیگل سٹیٹس حاصل ہوتا ہے قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں یہ حقوق جامد ہیں نہ گھٹیں گے نہ بڑھیں اس کے برعکس وہ ایمان ایمان حقیقی کون شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ گھٹتا نہیں اور بڑھتا نہیں کوئی کہہ سکتا قرآن کہہ رہا ہوں زادتہم ایمانم وتسلیمہ وما زادہم الا ایمانم وتسلیمہ لیزدادو ایمانم ما ایمانہم تاکہ اضافہ ہو ان کے ایمانوں میں اور ایمان کا غزوہ عذاب میں جو لوگ ثابت قدم رہے وما زادتہم الا ایمانم وتسلیمہ ان کے اس سبر نے سبات نے استقلال نے ان کے ایمان اور ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت میں اضافہ کرتے ہیں تو ایمان کا اضافہ یہ تو قرآن سے ثابت اور آپ کا تجربہ نہیں ہے کسی صاحب یقین کے پاس بیٹھیں اگر صحبت میں کچھ لمحے تو آپ کو اپنے اندر بھی کچھ حرارت بڑھتی نظر آئے گی کہ نہیں ایمان کی حضور نے فرمایا کون ہے اللہ کے ولی کون ہے دوست اللہ کے اِذَا رُوُو ذُوْكِرَ اللَّهُ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے ایسے لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں گے دین کی طرف لگن بڑھے گی دین کا جذبہ بڑھے گا یہ کیا ہے یہ ایمان ہے اور آوارہ اور بدقماش اور فہش گو اور لطیفہ گو اور یاوہ گو قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے ایمان گھٹے گا کے نہیں صدی بات ہے قرآن پڑھیں گے ایمان بڑھے گا فہش ناول پڑھیں گے ایمان گھٹے گا یہ ایمان تو وہ شہ دیکھئے قلب کو کہتے ہی قلب اس لیے ہیں اسے کسی حالت پر قرار ہی نہیں قلب کے کیا معنی بدلنا قلب ماہیت کیفیت بدل گئی انقلاب نظام بدل جانا یہ قلب جو ہے یہ ٹکتا ہی نہیں اس کے لیے تو فرمایا جو ہے اقبال نے شیر کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سکوم و حال ہے قدرت کے کار خانے میں یہ بات صد فیصد درست ہے تو دل کے لیے سئی ہے آپ کے جسم کے ہر حصے کے لیے آرام ہے لیکن دل کے لیے آرام دل کے لیے آرام کا مطلب موت چند منٹ کا آرام کرے گا تو جھٹی آپ کا دماغ آرام کرتا ہے آپ کے گردے آرام کرتے ہیں آپ کا میدہ آرام کرتا ہے ہر جسم کے عضو کے لیے آرام ہے آپ کا دماغ آرام کرتا ہے جب تک کہ آپ خواب نہیں دیکھ رہے جب آپ سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے ہوں اب صرف جسم آرام کر رہا ہے تو دماغ جو ہے وہ بھی آرام چاہتا ہے آپ کے آرزا کو آپ کے مسلس کو ہر شے کو آرام کی ضرورت ہے سوائے دل کے اس لیے کہ دل کے آرام کا مطلب موت اس کو چین نہیں اس کو قرار نہیں یہ گھٹے گا یا بڑھے گا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا اور جو قلبی ایمان ہے اسے کیسے قرار ہو جائے گا وہ یا گھٹے گا یا بڑھے گا ہر لحظہ یا بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے اس لیے حضور نے فرمایا جس شخص کے دو دن برابر ہو گئے وہ بڑے گھاٹے میرا آج جتنا ایمان ہے قلبی اتنا ہی رہا تو گھاٹا ہو گیا نا اس لیے کہ یہ دن اللہ نے جو اور دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ اور ایمان بڑھتا نہیں بڑھا تو یہ نہیں کہیں گے کہ نفع نہیں ہوا نہیں نقصان ہو گیا یہ دن تو زائے ہوا نا اس دن میں جو اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ اضافہ نہیں ہوا یہ دن جو زائے گیا یہ گھاٹا ہے جس شخص کے دو دن مساوی ہیں وہ گھاٹے میں ہیں غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی اور گھٹا دی تو یہ بات کہ صد فیصد درست یہ قول بھی کہ اور یہ قول بھی کہ یہ معاملہ قانونی ایمان کا جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان مانا جائے گا یہ معاملہ حقیقی ایمان کا جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے اس معاملے میں اس سطح پر ایمان اور عمل سالح یوں جڑ جاتے ہیں یہ ایک وحدت جس کو آپ کہتے ہیں اورگینک ہول حیاتیاتی وحدت جس کے حصے بخرے نہیں ہو سکتے ہیں ایمان اور عمل سالح یوں ہیں یہی وجہ ہے قرآن میں ایک جگہ مجھے بتا دیجئے کہ جہاں ایمان مجرد ایمان کا ذکر آیا ہو عمل سالح کا نہ ہو ایک نقطہ اور بیان کر دوں دیکھئے یہ جو سورة العصر اور سورة التین کا تقابل میں نے کیا تھا ایک پر انذار ایک پر تبشیر کا رنگ غالب بتایا تھا اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے تواسی بالحق بھی ایک عمل ہے حق کی وسیعت کرنا دعوت دینا تبلیغ کرنا عمل ہے کے نہیں تواسی بالصبر بھی ایک عمل ہے لہذا قرآن جب کہتا و عمل اس صالحات یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں